اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ کل مولود جولدو علا فطرت الاسلام ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا تو اسلام در حقیقت انسانی فطرت کا ایک لازمی اور بنیادی حصہ ہے اس فطری تقاضے پر تعمیر تنظیم تشکیل جس کو کہتے ہیں اس کا جو ایک ظاہری دھانچہ ہوتا ہے اس کا ایک خارجی وجود ہوتا ہے وہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام اس دین کے اساس پر بتاتے بھی رہے بناتے بھی رہے اس کو شریعت کہتے ہیں تو شریعت ایک عملی دھانچے کا نام ہوتا ہے جو دین کی اساس پر سوسائٹی میں وجود میں آتا ہے اور اس شریعت کے احکام میں رد بدل ہوتا رہتا ہے فرق آتا رہتا ہے ایک نبی کی شریعت دوسری نبی کی شریعت سے مختلف ہو جاتی ہے اور اس کی بھی وجہ در حقیقت انسانوں کے حالات کی رعایت ہے کہ ہر دور کا انسان اپنے ماحول میں پنپتا ہے بڑھتا ہے تو اس ماحول کے مطابق جو تقاضے بنتے ہیں سماجی تقاضے ہوتے ہیں سیاسی معاشی تقاضے ہوتے ہیں تو وہ نبی دین کے اساس پر ان کو ان کے حالات ان کو درپیش جو بھی مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایک عملی نظام دیتا ہے تو وہ عملی نظام شریعت ہوتا ہے تو شریعت کے اندر تو ہمیں فرق نظر آئے گا یہ بھی ظاہر بات ایک فطری چیز ہے کہ ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں ہر دور کے حالات ایک دوسری سے مختلف ہوتے رہتے ہیں لیکن جو بنیادی اساس ہے سوچ ہے فکر ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے تو اس لحاظ سے گویا دین اسلام کو جو قبول کرتا ہے اس کو بھی اسی طرح کل انسانیت کی سوچ اپنے اندر رکھنی ہوتی ہے اگر وہ گروہی سوچ کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ چلے گا وہ میں جاں ایک رسم تو پوری کر رہا ہوگا لیکن دین کے بنیادی مزاج کو وہ نہ سمجھ رہا ہے نہ اس کو قبول کر رہا ہے تو گویا قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی سنت آپ کی سیرت اور پھر اس سیرت پر ایک طویل دور تک مسلمانوں کا جو اجتماعی نظام رہا ہے ان کا فکری نظام رہا ہے ان کا اخلاقی نظام رہا ہے اس کا بنیادی خلاصہ یہی ہے کہ دین اسلام کل انسانیت کا دین موسیقی موسیقی موسیقی